لوگ جو ہے وہ پورا من احتجاج کر رہے ہیں ظلم اور بربریت کی جو داستان آج رقم کی گئی ہے یہ جان بوجھ کے وہاں پہ شیلنگ کی جارہی ہے فائرنگ کی جارہی ہے سرکاری عملات کو نقصان پہنچایا جارہا ہے یہ انسٹرکشنز کسی کی طرف سے دی جاتی ہیں مقصد صرف ایک ہے کہ خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پبندی لگوائی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عمر چیما اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی ناظرین اس وقت میں شہر فیصل آباد کے مین جی ٹی ایس چوک میں موجود ہوں فیض اللہ کموکہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان سے ذرا باتشید کرتے ہیں اسلام علیکم سر یہ پچھلا چوک ہے جو وہاں پر تو شیلنگ ہو رہی ہے سٹریٹ فائرز کا تبادلہ ہو رہا ہے دونوں جانب سے تو یہ کیا یہ انسٹرکشنز کس کی طرف سے ہیں جو اتنا یہاں پر ہنگا ہمارے لوگ جو ہے وہ پورا من احتجاج کر رہے ہیں اور پولیس جو ہے وہ تشدد کر رہی ہے آنسو گیس بھی پھینک رہی ہے ہمارے کوئی بیس کے قریب لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں اور جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق کچھ شادتیں بھی ہوئی ہیں تو ظلم اور بربریت کی جو داستان آج رقم کی گئی ہے انشاءاللہ پاکستان کے لوگ ان ظالم غاسب حکمرانوں سے انشاءاللہ اس کا بدلہ لیں گے یہاں پر آپ موجود ہیں اس کے علاوہ جو مختلف پوائنٹس ہیں وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مرکزی رہنما ہے وہ نہیں موجود یا اس طرح سے پچھلے پوائنٹ پر بھی کوئی شخص نہیں موجود تو وہ جو وہاں پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے یہ انسٹرکشنز کسی کی طرف سے دی جاتی ہیں یا امام موقع پر مشتعل ہو جاتی ہیں جو بھی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ سارے کارکون آپ کو نظر آ رہے ہیں کسی کے پاس ایک چھڑی تک نہیں ہے ہم پر امن احتجاج کر رہے ہیں سارا دن ہم نے پر امن احتجاج کیا ہے اور جو یہ توڑ پھوڑ ہے یہ صرف اور صرف یہ دکھانے کے لیے ہے یہ خود کر رہے ہیں ان کے گھنڈے اور بدماش کر رہے ہیں اور وہ صرف اور صرف الزام دینا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو لیکن ہمارے کارکون ہماری آپ تک کی جتنی سیاست ہے اس میں کبھی بھی کہیں پہ بھی آپ کو یہ شاہبہ نہیں ہوگا کہ ہمارے لوگ توڑ پھوڑ میں ملوک ہیں راول پنڈی میں لاہور میں مختلف جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دفاتر میں جا رہے ہیں لوگ کینٹس میں گھرس رہے ہیں تو یہ چیزیں تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہیں جو توڑ پھوڑ کرنے والے لوگ ہیں وہ تحریک انصاف کے نہیں ہیں جو پر امن احتجاج کرنے والے لوگ ہیں وہ تحریک انصاف کے اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں وہ تحریک انصاف کا نہیں ہے آگے کی کیا انسٹرکشنز ہیں کہ گرفتاری کا معاملہ کے لمبا ہوتا ہے تو کب تک یہ احتجاج چلتے رہے ہیں یہ احتجاج خان صاحب کے رہا ہونے تک اس ملک میں آزادانہ منصفانہ الیکشن ہونے تک اور ایک ایسی حکومت جو پاکستان کے لوگوں کے ووٹوں سے آئے اس حکومت کے آنے تک یہ جو ہے سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے ہیں یہ گرفتاری کا خدشہ پہلے سے موجود تھا کہ آج ہی دن ہو سکتی جی خدشہ تو ہر وقت ہی موجود رہتا تھا ہر پیشی پہ ہمیں یہ فیل ہوتا تھا کہ اب شاید اگلی پیشی پہ گرفتار کریں گے اس سے تو یہ ایسے سلسلہ چلتا رہا ہے تو آج جس ظالمانہ طریقے سے جس بربریت کے ساتھ فاشزم کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اور جیسے خان صاحب کو جو کہ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں پاکستانی کون کے ہیرو ہیں تو جس شخص نے اپنی جان پاکستان کے لوگوں کے لیے وقف کی ہوئی ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا نہایت قابل مظمت ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ سلوک کرنے والوں کو انشاءاللہ تعالی ہم انصاف کے کٹارے میں لائیں گے اور ان کو سزائی نلائیں گے پچھلے چوک میں اسپتال سیور اسپتال ایلیور اسپتال موجود ہیں وہاں پر پیشنٹس موجود ہیں تو کوئی انتظامیہ سے دیکھیں ہم تو ان کو منع کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا آپ پر امن لوگ یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں اور آرام سے ہم اپنا جو ہے وہ احتجاج پر امن احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں یہ جان بوجھ کے وہاں پہ شیلنگ کی جاری ہے فائرنگ کی جاری ہے تاکہ حالات محول ایسا دکھایا جائے کہ کل کو کہا جا سکے کہ جی یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے یہ پی ٹی ای کے لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے یہ سارا کچھ اور الیکشن کو ملتوی کرانے کی کوشش کی جائے یا پھر جو ہے وہ خان صاحب یہ جو کیا کہتے ہیں جو یہ جتنے بھی یہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں مقصد صرف ایک ہے کہ خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پبندی لگوائی جائے سٹی کی سطح پر کیا آگے انسٹرکشنز ملی ہیں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے لئے ہیں میں ویس پنجاب ریجن کو ہیڈ کر رہا ہوں ساتھ ڈسٹرکس ہیں ان کے حوالے سے ہدایات جو ہے وہ آ رہی ہیں اور جو جو ہدایات آ رہی ہیں وہ میں اپنے اپنے ڈسٹرکس کو پاس کر رہا ہوں ابھی ابھی کا کیا پلان ابھی آگے آپ ابھی فیلحال تو احتجاج ہمارا چل رہا ہے ہر چوک میں آپ جنگ روڈ پہ ستیانہ روڈ پہ جڑا مولا روڈ پہ یہ جی ٹی ایس چوک میں ہم لوگ موجود ہیں ہر جگہ کے اوپر احتجاج چل رہے ہیں اور یہ جاری رہیں گے جب تک ہماری قیادت آگے کالا عمل نہیں دیتی سر یہاں پر ایک اور چیز جو ہے وہ تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے دیکھی جا رہی ہے کہ جو عام شہری ہیں گزرنے والے ان کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے موٹ سائیکلوں کو روکا جا رہا ہے اتارا جا رہا ہے واپس بھی جا رہا ہے اس چیز کو میں خود خود نوٹ خود نوٹ کرنے پہ کام کر رہے ہیں ہم نے سن لیں نہ تو کسی کی کوئی املاک کو یہاں نقصان پہنچایا گیا ہے ایمبولینس آتی ہے اس کو راستہ دیا جاتا ہے ایمبولینس کو راستہ مل رہا ہے ٹھیک ہے تو جو کوئی بتتمیزی کرتا ہے تو اس کو بھی پیار سے سمجھاتے ہیں کہ آپ ہم احتجاج کریں بلکل کوئی انسٹرکشن نہیں ہے کہ کسی کی ملاک کو کوئی نقصان پہنچا ہے